اسلام علیکم رضوان کے ہم سفر میں خوش آمدید آج ہم ہیں لاہور کے تاریخی شاہی حمام میں لاہور شہر کی تاریخ ایک کتاب کی طرح ہے جیسے کتاب کا صفحہ پلڑتے ہی الفاظ سے تراشی گئی ہے یہ ایک تصویر اُبھرتی ہے اسی طرح سرزمین لاہور کے سینے کو کرے دیں تو ہر کونے میں خطے کی خوبصورت ثقافت اور روایتوں کی نئی داستان سامنے آتی ایسا ہی کچھ ہوا ہے اندرون شہر کے دلی دروازے میں جہاں مغلیہ دور کے شاہی حمام کی کھدائی میں ایک انتہائی سائنسی انداز میں بنا نظام دریافت ہوا دلی دروازے کی شاہی گزرگاہ میں جڑا پہلا نگینہ مغلیہ دور کا یہ حمام ہی ہے جو سن سولہ سو چونتیس میں شاہ جہاں کے گورنر جتھے وزیر خان انہوں نے عام لوگوں اور مسافروں کے لیے تعمیر کروایا مہرین کے مطابق یہ مغلوں کا واحد حمام ہے یہ ابھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دکھاتا ہوں یہاں ذرا سام اس کی ہائلائٹس دیکھ رہے ہیں اب اس عمارت میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں اس کی حالت ایسی تھی کہ بس بہت بری حالت تھی سب سے بڑی فریسکو پینٹنگز کا یہاں زخیرہ موجود ہے اب ظاہر ہے کہ اسے دوبارہ نہ آنے کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا سکتا لیکن حکومت نے اس کو عوام کے لیے کھول دیا میوزیم کے طور پر بنا کے وہ سامنے آپ کو دیلی دروازہ نظر آ رہا ہے دیلی گیٹ جسے ہم کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ کونے پہ بناوا ہے یہاں سے کہتے ہیں کہ لوگ تیار ہوئی آر ہو کے اور پھر بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوتے تھے تو یہیں سے ایک سیدھی سڑک جاتی ہے دیلی تک اور تقریباً پانچ سو کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے یہ میں آپ کو باہر سے اس کی ایک بلڈنگ دکھا رہا ہوں شاہی حمام کی اور یہاں سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں لیفٹ اینڈ پہ جو دیوار ہے نئی بنائی ہے گورنمنٹ نے پرانی تو ٹوٹ گئی تھی اور یہ ہم اندر شاہی حمام میں داخل ہو رہے ہیں فریسکو پینٹنگز کی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا فریسکو پینٹنگز وہ کہلاتی ہیں جو دیوار پہ جب کچھا پلاستر ہوتا ہے اس کے اوپر کلر سے بنائی جاتی ہیں اور یہ فریسکو پینٹنگز یہ جتنے بھی دیزائنز ہیں یہاں پہ وہ میں آپ کو آگے تفصیل سے دکھاتا ہوں اور یہ پریٹ فارمز بنا دی گئے کیونکہ نیچے پورا وہ سسٹم ہے اور اس کا معاینہ کر سکتے ہیں ہم ان پریٹ فارمز پیسے وہ سامنے مین ہال ہے جہاں پہ اصل میں بڑا بات تھا اور یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا فریسکو کا کام ہے بہت زبردست اس کا گمبت ہے جتنا شاہی حمام خوبصورت ہے اتنا ہی اس کی چھت بھی خوبصورت ہے پچاس کمروں کا یہ حمام ہے اس کی تظین و آدھرائش کو دیکھتے تاثر ملتا ہے کہ یہ صرف نہاند ہونے کے لئے استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگوں کے ملاب کے لئے بھی شاید استعمال ہوتا ہو یہ ویٹنگ اریہ تھا سمجھیں جہاں آپ وہ پریزنٹیشنز بغیرہ چلاتے ہیں پھر آسا آگے چلتے ہیں تو ہم اس جگہ پہ پہنچتے ہیں یہ بیسکلی مین جگہ تھا ایک زمانے میں تو یہاں اسکول بھی رہ چکا ہے انگریزوں کے دور میں بہت ساری چیزیں ہی آ رہی ہیں مغلوں کے بعد کافی تباہ ہو گیا تھا اس کی جو پینٹنگز ہیں اس پہ چونے کی کئی کئی انچ کی تیہ چڑ گئی تھی یہاں بچوں کے کھلونے بھی ملیں تو ایسا گازہ ہوتا ہے جیسے ڈیکئر ٹائپ کی بھی چیز تھی یا کہ بچے بھی ساتھ میں ہوتے تھے تو بچوں کے لئے الگ کمرے ہوں گے جہاں ہواتین بھی ظاہر ہے اس حمام کو استعمال کرتی ہوں گی انگیٹھیوں پہ پانی گرم کیا جاتا تھا اور پانی گرم کرنے کے بعد بھاپ کو اصل میں استعمال کیا گیا یہاں پہ جیسے ہم جیسے ہم نئے کہتے ہیں نا وہ سوانہ بات تو اس طرح یہ چھت پہ جانے کا راستہ بھی ہے یہاں سے بند کیا ہوا بھی انہوں نے تو اور آگے چلتے ہیں نورویہ کی حکومت نے بسیکلی آغا خان فانڈیشن کے ساتھ ملا ایک بہت بڑی فنڈنگ دی تھی شاید ستر اسی میلین کی تو اس پہ پھر یہ سارا ڈسکور ہوا اور اس کے اوپر یہ پیٹ فارم اور شیشے کی چھتیں وغیرہ بنائی گئی ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہی جو جومیٹری والا سسٹم پورے مغل اسٹرکچر میں آپ کو شاہی حمام میں اور شیش مہل وغیرہ میں بھی نظر آتا ہے کہ اوپر سے پانی ڈروپ ہوتا تھا اپشار کی شکل میں یہ جو تصویریں بھی یہاں لگائی ہیں اور تین چار لوگوں کے بیٹھنے کی یہاں پہ جگہ تھی ہمامی نام کے لوگ بھی یہاں پائے جاتے تھے جو کہ بیسکلی نہانے کے خدمتگار ہوتے تھے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں الگ الگ لوگ یعنی الگ الگ اسٹائل سے ہمام میں نہانے کے یہاں پہ ساری چیز ہے تھی یہ سنٹرل ہال ہے جس کے نیچے میں آپ کو دکھا رہا ہوں گی جو آپ کو جگہیں سی نظر آ رہی ہیں یہ اصل میں لوگوں کے گزرنے کے راستے نہیں ہیں بلکہ بھاپ کے راستے یہاں سے بھاپ بن کے آتی تھی ابھی ایک جگہ اور آپ کو دکھاؤں گا جہاں آگ جلا کے اور پھر بٹیاں ہوتی تھی بڑی بڑی جہاں پانی گرم ہو کے اور یہاں سے بھاپ آتی تھی اور پھر اس کمرے میں پھیل جاتی تھی تو اصل میں یہ سوانا بات ہو جاتا تھا پھر یہاں پہ تھنڈے پانی سے نہانے کا بھی انتظام تھا گرم سے بھی اور بھاپ سے بھی گزلتا اور یہ آٹھ سنگے مرمر کے طالعہ بنے ہوئے پورے اس ہمام میں یعنی آٹھ گرم پانی کے ہمام کے لیے پانچ کمرے بھاپ کے ہمام ہیں جو ترکیش ٹائپ کے جو ہمام ہوتے ہیں ان کی طرز پہ یہ بنائے گئے تھے اور اسی کے نیچے پانی بیٹا تھا اور آگ انہیں بھاپ میں بدل دیتی تھی اور پھر بھاپ اوپر اٹھ رہی ہوتی تھی اور لوگ نہا رہے تو یہ خواتین کے مخصوصی سے تھے یہاں پہ نہانے کے جب یہ سکھ دور آیا رنجی سنگھ والا تو اس میں بھی یہ ہیٹنگ چیمبر اور وارٹر پمپنگ سیکشن کو اس حمل نے تباہ ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے یہ امارت پھر ہمام کے طور پر استعمال نہیں ہو رہی تھی اسٹور بغیرہ کے طور پر استعمال ہو رہی تھی نینٹی نینٹی ون میں بھی اس ہمام کو بحال کرنے کی تھوڑی کوششیں ہوئیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر برابر ہو گئی پھر یہاں پہ سامنے اس کے بہت ساری تجاوزات بھی تھی پچاس سار دکانیں ان کو بھی پھر ہٹایا گیا پورا ڈسکور کیا گیا بڑی زبردست چیز ہے اور اس کے اندر جو سائنس استعمال کی گئی ہے پانی کی بھاپ میں تبدیل کرنے کی اور اوپر پھر ہمام میں استعمال کرنے کی بڑی زبردست ہے نکاسی کا بھی ایک باقائدہ انتظام کیا گیا تو شاہی ہمام بھی ایک بڑی زبردست جگہ ہے لاہور میں لوہے کے پینلز میں نے آپ کو بتایا نا یہ دیکھیں وہ جگہ ہے نیچے بھٹیاں اور وہ جو راستہ سامنے سے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جا رہا ہے گھوم کے ادھر سوانہ بات والے کمرے میں جہاں بھاپ بن کے اور لوگ لوگوں کو نہانے کے لیے استعمال کی جا رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ آٹھ بھٹیاں تھی لیکن بہرحال تین ڈسکور کی گئی ہیں اور شاید باقی جو ہے وہ حوادی سے زمانہ کی نظر ہو گئی تو یہ تھا جناب شاہی امام اور اس کے باہر یہ جیسے ناکار خانے اس دمانے میں ہوتے تھے نا وہ جو بجاتے تھے آہ شاہی فرما سنانے کے لیے اس طرح کی کچھ چیزیں بھی یہاں دوبارہ سے ڈیویلپ کی گئی ہیں آخر میں وہی کچھ تصویریں دیکھتے ہیں اس حمام کی اور ریکویسٹ میری وہی پرانی ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ بھی کیا کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں کیا کہ میری نئی نئی ویڈیو سے آپ فوری طور پر لفت فندوز ہو سکیں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی